دو منٹ رکھئے اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کرونا وائرس کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک عالمی وبا بن چکا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اردگرد لوگوں کو کرونا وائرس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کا اوریجن کہاں سے ہوا تو کرونا وائرس بیسکری چائنہ کے ایک علاقے ووہن کے اندر سب سے پہلے ڈیٹیکٹ ہوئی جہاں پہ جو پیشنٹ زیرو ہے اس کا تو پتہ نہیں چل سکا لیکن یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک آنیمل کیریر سے ہیومن کیریر کے اندر ٹرانسفر ہوا اور یہ وائرس پورے علاقے کے اندر پھیل گیا 27 فیبری کو چائنہ کے باہر صرف چار ہزار کیسز ریکارڈڈ تھے اور اگر ہم ابھی کی بات کریں تو یہ کیسز 180,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں جن میں سے سات ہزار لوگ ہلاک بھی ہو چکے ہیں لیکن جہاں اتنے زیادہ لوگ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے ان کے اندر کرونا وائرس وہاں 80,000 لوگ جو ہیں وہ ریکاور کر کے باہر بھی نکل چکے ہیں so this is a good thing اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگر ہم collectively اس کے اگنس کام کریں تو کرونا وائرس کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے اب میں آپ سے بات کروں گا کرونا وائرس کے علامات کیا ہیں یہ علامات ایسے ہی ہیں جو کہ common cold یا flu کے اندر ہوتے ہیں جن میں تین major symptoms شامل ہیں اگر ان میں سے ایک بھی علامات آپ کی body کے اندر ظاہر ہو رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو فوراں isolate کر دیں تاکہ دیگر آپ کے ارگر لوگوں میں یہ نہ پھیلے اس کے علاوہ نیچے دی گئی emergency line پہ بھی call کر کے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں اور اس دوران یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ارگر لوگوں سے دور رکھیں کیونکہ یہ بیماری اتنی contagious ہے کہ یہ آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان کے اندر منتقل ہو سکتی ہے unfortunately اس وقت کرونا وائرس کا کوئی بھی کیور موجود نہیں ہے لیکن اس کے لئے supportive care provide کی جا سکتی ہے جیسے اگر ایک انسان کو dehydration ہو جائے تو اسے IV fluids دیے جا سکتے ہیں اگر temperature بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے لئے tablets دی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی respiratory issue آ رہا ہے تو اس کے لئے ventilate کیا جا سکتا ہے ابھی US کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جو vaccine ہے اس پہ بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے تو ہم expect کر سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے کے اندر یہ vaccine تیار ہو جائے گی آخر میں میرا message آپ کے لئے یہی ہے that you have to show responsibility right now ہو سکتا ہے کہ یہ virus آپ کو اس طرح سے effect نہ کرے جس طرح آپ کے ارگر لوگوں کو کرے so you have to be very responsible اگر آپ کے اندر کوئی بھی علامات ظاہر ہوتا ہے تو you have to isolate yourself اور social distancing جیسی جو movement ابھی چل رہی ہے اس کو practice کرنا شروع کر دیں تاکہ اس وبا کو روکا جایا جا سکے اس کے علاوہ regularly اپنے ہاتھوں کو دھویں اپنے کپڑے کو بدلیں جب بھی آپ گھر کے اندر داخل ہوئیں اور اس کے علاوہ اپنے گھر کو اور اپنے ارگرد محول کو ساف رکھیں in the end I just want to say that you have to be your own shield right now and stay updated to city 2 TV کیونکہ جتنی بھی information میں نے آپ کو ابھی تک provide کی ہے وہ صرف ابھی تک کے لیے valid ہے اور جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمیں مزید information ملتی رہے گی اور ہم آپ کو اپنے different platforms جن میں facebook شامل ہے instagram شامل ہے اور youtube شامل ہے وہاں پہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا be safe be your own shield and stay tuned to corona updates only on city 2 TV